اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عائشہ رحمان ناظرین شاہد افریری اس وقت ٹرولنگ کے ذات پہ ہیں ٹویٹر ہو گیا باقی دیگر پلیٹ فارمز ہو گئے ان کو شدید ٹرول کیا جا رہا ہے ٹرول اسی یہ کیا جا رہا ہے کہ پچھلے دنوں عمران ریاض صاحب نے ایک ویلوگ کیا اس میں آکے وہ کہتے ہیں میں آپ کو آرڈیو بھی سنواتی ہوں آگے چل کے اس میں وہ کہتے ہیں کہ شاہد افریری صاحب کو کرکٹ سے دور رکھنا چاہیے اگر وہ کرکٹ سے دور نہ رہے تو انہوں نے کلیر لکھا انہوں نے کہا شاہین شاہ فریدی جو ہیں ان کا جو کیریر ہے وہ تباہ ہو جائے گا انہوں نے کہا شاہین شاہ فریدی بہت ماہر کھلاڑی ہیں بہت ایکسپرٹ ہیں بہت اچھے ہیں ان کی پرفومنس بہت لا جواب ہے مزید یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت وہ بولنگ پر فوکس کر رہے ہیں آل راؤنڈر بننا چاہ رہے ہیں لیکن جس طرح سے ایک لابنگ کی گئی جس طرح سے پولٹکس کی گئی کرکٹ میں تو اس وجہ سے کرکٹ کا بیڑا غرق ہو سکتا ہے کرکٹ تباہ ہو سکتی ہے شاہد افریری کی وجہ سے اور چند ایک اور لوگوں کی وجہ سے ان کو کرکٹ کے جیسے یہ پاس ہے ان کو دور رکھنا چاہیے اگر یہ دور نہ رہے تو پھر کرکٹ تباہ ہو جائے گی پہلے آپ آڈیو سنیں اس کے بعد میرے پاس چند ایک اور اہم تفصیلات بھی ہیں اس سارے معاملے کے حوالے سے اس کو ڈسکس کرتے ہیں صرف آپ شاہد افریری کو ٹیم سے دور کرتے ہیں اور دو تین اور مندے ہیں ان کو ٹیم سے دور کرتے ہیں جیسے ٹیم کے قریب ہیں ان کو تھا کے دور پھینکے ان کو ٹیم سے آپ دور کرتے ہیں یہ شاہد افریری میں آپ کو سچمداروں وہ ٹاپ کلاس مالر ہے دنیا کے ان کو اس کے جوڑ کے مالر نہیں ہے شاہین شاہ فیدی کمال بول رہا ہے ایکسیلنٹ پلیئر ہے وہ اپنی بیٹنگ سکیل بھی ڈویلپ کر رہا ہے یہ اگر اس کے آس پاس رہیں گے اور سیاست کو داخل کریں گے اس کے کھین کے اندر اس کا خیل بھی توا کر دے گے تو شاہد افریری کی سیاست سے اس ٹیم کو جتنی جلدی بچایا جائے اتنا بہتر ہے یہ پلیئر درہ تجھلیہ کرتے ہیں درتے ہیں یہ بات کرتے ہوئے خواب بدا ہوتے ہیں کہ اس کی لابنگ بہت زیادہ ہے وہ ہی در جا کے میٹ جاتا ہے کبھی کسی دفتر میں جا کے میٹ جاتا ہے کبھی بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات بنایا ہوئے ہیں تم وہ میری ڈرتا بھائی اس بات سے میں صاحب بات کرتا ہوں کہ شاہد افریری کی گھنڈی سیاست شاہد شاہد افریری کی گھنڈی سیاست شاہد شاہد افریری کی گھنڈی کو لے کر نوبی جائے گی اور اس کے ساتھ پاہستانی ٹیم پر بھی پڑتے ہیں یہ آوڈیو آپ نے سنی ہوگی یہ ویڈیو ہے انہوں نے پراپر ویلوف کیا انہوں نے جس طرح کی الفاظ استعمال کی ہے میں کہتی ہوں آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کرکٹ کا انہوں نے تفتہ بٹھا دی ہے انہوں نے کہا کرکٹ کے ساتھ جس طرح انہوں نے ریپ کی ہے شاہد افریری کا وہ نہیں کہہ رہے ہیں وہ لوگوں کا کہہ رہے ہیں جو تمام تر اپنی اصل و رسوک کو استعمال کر رہے تھے کہ بھئی ہمارے دوست کو لگا دو ہمارے فلانے شخص کو لگا دو جس کے بسے میریٹ ڈاؤن ہوا ہے اور کرکٹ تباہ ہو کے رہ گئی ہے ہماری وہ کارکردگی نہیں رہ گئی اس وقت جو ہماری کارکردگی پہلے تھی کچھ عرصے سے بلکل تباہ ہو جو گی ہے عمران خان کے عمران ریاض خان کے اس بیان کے بعد شاہد افریری کچھ اس طرح کا ٹویٹ کرتے ہیں میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں کہ اس وقت کس پہ زیادہ تنقید ہو رہی ہے اور لوگ کس کے حق میں زیادہ آ رہے ہیں ایسے یہ شاہد افریری کا ٹویٹ ہے آپ کے سامنے بھی آ رہا ہوگا ایسے ہی گیلے تیتروں اور مشیروں کی وجہ سے سیاسی رہنما آج جیل میں ہیں مدلب کی جو عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے کہا اشارہ کر کے انہی لوگوں کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ وہ جیل میں ہیں انہوں نے عمران ریاض خان صاحب کو ڈریکٹلی نومینیٹ کر دے کہ ان یہ لوگ ہیں جن کے جیسے عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں ان کے آس پس بہتر لوگ ہوتے تو آج حالات مختلف ہوتے موجودہ حالات میں یوٹیوب کانٹنٹ بنانے میں یقیناً انہوں نے کہا کہ مشکل پہ اشاری ہوگی مران ریاض صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مشکل پہ اشاری ہوگی آپ اس کانٹنٹ نہیں ہیں یہاں پر میں بتاتی آپ کو چلوں مران ریاض صاحب اس ٹائم کے ٹاپ کی انکر ہیں ٹاپ کی انکر ہیں آپ ان کے یوٹیوب چینل کو ان کے سوچل میڈیا کاؤنٹ کو وزیٹ کریں ان کی جو ویورشپ ہے میسیو ویورشپ ہے آپ ایمیجن نہیں کر سکتے جس طرح کا وہ کانٹنٹ بنا رہے ہیں اور جتنا عرم کر رہے ہیں مزید وہ آگے لکھتے ہیں کہ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کیا جائے میری طرف سے جھوٹھے پروپاگنڈے کا یہ آخری جواب ہے کیونکہ آپ کو جھوٹ بول کر اور بار بار میرا نام لے کر یوٹیوب پر ڈالر کمانے ہیں جبکہ مجھے اپنی فاؤنڈیشن سے کیے جانے والے خلاہی کاموں کی دیکھ بال کرنی ہے اتنا وقت نہیں کہ ہر ٹرول کو جواب دیتا رہا ہوں اب اس کی جواب میں عمران ریاست صاحب کہتے ہیں کہ آپ تو بہت چھوٹے آدمی نکلے ایک کمزور شخصیت عمران خان کا نام لینے کی جورت بھی نہیں ہے آپ میں انسان غلطی کا پتلہ ہے مگر کاش آپ کہہ پاتے کہ عمران خان اپنی غلطیوں سے نہیں بلکہ اپنے موقف کی وجہ سے جیل میں ہیں کاش آپ عمران خان کے مدد اس کے پلستر کا مزاق اڑانے کی بجائے اس پر بننے والے جالی مقدمات کی مضمت کرتے ہیں یہ چیزیں بارہ ہاتھ دیکھی گئی ہیں پاکستانی سیاست میں کہ افریدی صاحب نے کبھی بھی یومن رائٹس وائلیشن کی پھل کے مضمت نہیں کی انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ شہباز شریف صاحب پسندیدہ ایڈمنیسٹریٹر ہیں پسندیدہ شخص ہیں جو حکومت کو چلا رہے ہیں اسی طرح سے ناظرین بابر آزم کے حلاف proper lobbying چل رہی ہے کہ ان کو کیپٹن نہ بنایا جائے اور مختلف اس وقت ان پہ تنقید ہو رہی ہے ٹیم میں جو ہے وہ واقعی سیاست گھر سکی ہے یہ بات کوئی جوٹی نہیں ہے ہم نے یہ خود دیکھا ہے اسی طرح سے جو واقع پیش رایا ہے راؤ ہارس راؤ کے ساتھ اس پہ بھی بات کرتی ہوں اس سے پہلے چند اہم ٹویٹس ہیں ڈاکٹر شہبازگل صاحب کہتے ہیں کہ شاہد افریدی نے نون لیگ کی مدد سے کرکٹ ٹیم کی کرکٹ ٹیم میں سیاست کی اور تباہی مچا دی اللہ کرکٹ ٹیم کی حفاظت کرے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شریف فیملی جو ہے وہ بڑی کوشش کرتی ہے کہ ان کے لوگ ہیں وہ بڑے بڑے عوضوں پر فائز ہو اس شاہد افریدی کو ٹرول کیا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی کھل کے کسی بھی حوالے سے پاکستان میں چاہے جو بھی سچویشوں نہیں آپ نے کھل کے کبھی مضمت نہیں کی ابران ریا صاحب دوسری جانب وہ انسان ہیں جنہوں نے کھل کے مقدمات کا سامنا کیا کھل کے بتایا کہ میں ڈٹ کے ٹھہ رہا ہوں میں پیچھے نہیں آٹوں گا اپنے موقع سے یہ اس وقت ہمارے پاکستان کی حالات لیکن ہمارے کھلاریوں کو بھی ایک بات سمجھنی چاہیے کہ جب وہ عوام پر ظلم کرنے والوں کی وردیاں پہن کر ظلم جبر اور فائیت کی تائید کریں گے تو لوگوں میں ان کی نفرت پیدا ہوگی جن جن کھلاریوں نے آئی جن سامباد اور آئی جی پنجاب پولیس کی گود میں تصویر بنوائیں ان کھلاریوں کو شرمانی چاہیے اگر ظلم کی مضمت نہیں کر سکتے تو یزیدیوں کی گود میں بیٹھ کر تصویر بنانے والی بغیر سی بھی مت کریں یہ صدیق جان صاحب کا ٹوئیٹ ہے اور میں کہوں گی کہ یہ غلط ہے افسوسنا خواہیہ ہے یہ کوئی شخص نہیں برداشت کرے گا کہ اس کے ماں باپ کو گالی دی جائے جو شخص جس نے آکے ایک کومنٹ پاس کیے کہ بتا نہیں کیسے تمہارے ماں باپ نے تمہاری پروریش بات پہاری سو وہ غصہ ہے وہ ان سے لڑنے کے لیے چلے گئے اور انہوں نے یہ کلیریفیکیشن بھی کہ کوئی انسان اگر یہ میری اپنی ذات تک تنقید ہوتی کرکٹ تک تنقید ہوتی میں بیر بھی کرتا لیکن اس طرح کی تنقید میں برداشت نہیں کر سکتا تو یہ اس وقت حالات ہیں لبزی گولہ باری وہ چل رہی ہے تویٹر پر شاید افیدی اور امران ریاض صاحب کے خلاف اور یہ اس وقت سٹویشن ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے اکانس کو فالو کر لیں اپنی قیمتی رائے کومنٹ سکشن میں لازمی دیا کریں اللہ حافظ